ماہرہ زینب خان کے کلم سے لکھا نوول میں تیرے قربان قسط نمبر نو جانتے ہو پھر بھی انجان بنتے ہو اس طرح ہمیں پریشان کرتے ہو پوچھتے ہو تمہیں کیا پسند ہے جواب خود ہو پھر بھی سوال کرتے ہو وہ جب اپنے کمرے میں آئی تو اس کا چہرہ شدت زب سے سرخ پڑتا جا رہا تھا لگ رہا تھا دل پر کسی نے جلتے بھی انگارے رکھ دیئے ہوں وہ طویل سانسے لیتے ہوئے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن پورا وجود جیسے ایک اس طرح بھی کیفیت کا شکار تھا دل چاہ رہا تھا کہ سب کچھ تہس نیس کر دے تم کیا کہہ رہی ہو اپنی ہی پریشانی میں وہ دیکھ نہیں پائی تھی کہ بریزیں پہلے سے وہاں موجود تھے راکنگ چیئر پر بیٹھی غیر مرئی نکتے کو دیکھتی جانے کون سے جہاں میں پہنچی ہوئی تھے رشام کے متوجہ کرنے پر اس نے نگاہوں کا روح موڑ کے اس کی جانب دیکھا کہاں کھوئی ہوئی ہو تم اس نے پھر پوچھا تو وہ خوابیدہ سی کیفیت میں بولی کیا تم نے جگنوں کو رکس کرتے دیکھا ہے رشام جگنوں کا رکس رشام نے آنکھیں میچ کر سن سیکنڈ بعد کھول کے اسے گھورا اس وقت میری زب کی تنابے چھوٹ رہی ہیں اور تمہیں جگنوں کا رکس یاد آرہا ہے بریزیں اس نے سخت تپے وی انداز میں پوچھا میں خود کو اس کے سہر سے نکال نہیں پا رہی کیا پھر کوئی خواب دیکھا ہے تم نے نہیں اب وہ خواب میں نہیں آیا کرتا اس کے انکار پر رشام نے شکر کا سانس پھرا کہ چلو یہ سلسلہ تو ختم ہوا لیکن اس کے اگلی بات پہ اس کا غصہ پھر اُبلنے لگا اب وہ خواب نہیں ہے نہ ہی خیال ہے وہ حقیقت ہے مجسم حقیقت وہ حقیقت میں دکھائی دیتا ہے اور جب وہ آتے تو تمہیں جگنوں کا رکس دکھاتے اس نے گہرے تن سے پوچھا صرف جگنوں کا نہیں تتلیوں کا بھی جب وہ میرے سامنے ہوتا ہے تو میرے اردگرد صرف تتلیوں اور جگنوں اڑتے پھڑتے ہیں ہر سو سنہری روشنی پھیل جاتی ہے سہر انگیز خوشبویں موتر ہوائیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں کسی جنت میں چلی گئی ہوں وہ واقعی اپنے ہوش میں نہیں لگ رہی تھی ذہنی طور پر وہ کہیں اور پہنچی ہوئی تھی کیا بیکی بیکی باتیں کہہ رہی ہو ہوش میں ہو پاگل تو نہیں ہو گئی تم رشام نے اسے کندوں سے پکڑ کے جن جوڑ دیا اس کا دماغ پہلی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بیٹھا تھا ایسے میں بریزے کی الٹی سیدھے باتیں اسے تیش میں مبتلا کر رہی تھی مجھے پاگل مت کو میرا یقین کرو میں جھوٹ نہیں کہہ رہی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اسے اچھا تم نے دیکھا ہے اسے سچ میں ہاں وہ رشام کی آنکھوں میں دیکھتی وصوک سے بولی ٹھیک ہے پھر بلاؤ اس کو یہاں پر میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں اسے تم اسے دیکھ کے کیا کروگی اس کی فرمائش بریزے کیلئے حیرانگی کا سبب تھی میرا موڈ اس وقت شدید خراب ہے میں اسے کہوں گے کہ مجھے بھی جگنیوں کا رقص دکھائے تم میری باتوں کا مزاق میں مت لو رشام اس کے تنز پر کہنے پر وہ نرازگی سے بولی میں جب تک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھنی اتنی نہیں مانوں گے سر درد سے پھٹنے کو تھا ایک ہاتھ سے سر کو دباتی اپنی دھیان میں چر رہی تھی جب عبیر کی آواز پر نہ چاہ رکھی رکھو رشام عبیر بھائی اس وقت میرا دل کر رہے کہ میں یہاں سے کہیں دور بھاگ جاؤں سیڑھیوں تر کر نیچے ہی دائیں طرف بڑا سکیچنوا کیا تھا جہاں وہ پین کلر لینے کے لیے جا رہی تھی دوائیوں کا ڈبا خال دبگا وہیں رکھا کرتی تھی اترنے کے لیے اس نے بھی پہلی سیڑھی پر ہی قدم رکھا تھا جب عبیر کی وہاں آنے پر وہ وہیں رک گئی کیوں اس نے اس پارٹ لہجم پوچھا کسی بھی قسم کے جذبات سے آ رہی ایک تو رائیمہ پپو کی باتوں نے مجھے اتنا غصہ دل آ دیا اور پھر بریزے کی باتوں نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے بریزے سے جھگڑا ہوا ہے تمہارا جھگڑا نہیں ہوا میرا اس کے ساتھ لیکن اتنی انوکی سی باتیں کہہ رہی ہے جو میرا ذہن قبول کرنے کو تیار نہیں ہے ایسا بھی کیا کہہ دیا اس نے پھر وہی جن کی باتیں شروع کر دیا ہے کہہ رہی ہے اب خواب میں نہیں آتا بلکہ حقیقت میں آتا ہے اوہ اس نے تاثف سے نفی میں سر ہلایا میرا مشورہ مانے تو آپ ہمنا تائی اور وہاج تائیہ سے بات کر کے اسے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی کیا ضرورت ہے کیا تم اسے پاگل سمجھ رہی ہو میں اسے پاگل نہیں سمجھ رہی ابیر بھائی لیکن اس کے ساتھ کوئی سائی کی ایشو ہے میں فکر من دوں اس کے لئے اس کی فکر مت کرو وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی میں اسے بات کروں گا آپ ایک بار اسے بات کر کے دیکھیں آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ اسے علاج کی ضرورت ہے یا نہیں اسے تو صرف علاج کی ضرورت ہے لیکن تمہیں تو شاید دو تھپڑوں کی ضرورت ہے اس کا موڑ پل میں بدلتے دیکھ کر رشام نے حیرت سے اسے دیکھا ابیر بھائی تھپڑ کی ضرورت وہ بھی مجھے وہ ذہن پہ زور دے کر یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس سے ایسا بھی کیا کام سرزد ہو گیا جو ابیر اس پہ غصہ کہہ رہا ہے اس سے زیادہ پاگل پن کا شکار تو تم ہو رشام آپ کس پارے میں بات کر رہے ہیں مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تمہیں کیا لگتا ہے کیا مجھے معلوم نہیں جو کچھ بھی تم کرتی پھر رہی ہو اس کا انداز کڑا تھا میں کیا کرتی پھر رہی ہوں ابیر کا انداز اس نے ناغوار گزرا تھا میں سب جانتا ہوں رشام وہ اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے وہ سنجید کی سے اور اشتیال سے کہتی ہوئے آخر کیا جتانا چاہ رہا تھا وہ سمجھنے سے کاثر تھی آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے یوسف کے بارے میں بات کر رہا ہوں پسند کرتی ہو نا تم اسے وہ کوئی الفاظ نہیں تھے کوئی پگلا ہوا سیسا تھا جو اس کی سماعتوں میں انڈیلا گیا تھا یوں لگا جیسے حویلی کی چھت اس کے سر پہ آگری ہو چند لمحے سکتے کی حالت میں کڑی وہ ابیر کو یک ٹک دیکھے گئی آیا وہ کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی لیکن وہ تو کوئی خواب نہیں تھا وہ حقیقت میں ہی اس کا راز اس کے موں پہ کھول رہا تھا جسے ایک نیک دن تو کھلنا ہی تھا لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس طرح سے آشکار ہوگا کیا تمہیں اندازہ ہے کہ حویلی کی باقی مقینوں کو جب اس بات کی خبر ہوگی تو کیا ہوگا اس کا چہرہ لٹھے کی مانت سفید پڑتا جا رہا تھا بریزے کی پیچھے خود کو ہلکان مت کرو اپنی جان کی فکر کرو اس کے لہجے میں تنس کی گہری کار تھی غازی کا خون جب بوجہ غیرت جوش مارتا ہے تو سب تحس نیس ہو کر رہ جاتا ہے وہ دن بھی بس آ ہی گیا تھا رشام نہیں جان دی تھی کہ اس نے کن آنڈی توفانوں کو دعوت دے ڈالی ہے جو اس طرح پر جلد ہی دستک دینے والی تھی عبیر یہ بات جان گیا تھا یقیناً قیامت دور نہیں تھی وہ قیامت جو سادین حویلی پر گرنے والی تھی رشام کو اپنی موت سر پر ناچتی ہوئی محسوس ہوئی کچھ کہنے کی کوشش میں اس کے لب صرف کپ کپاہ کر رہ گئے تھے عبیر کو معلوم پڑ گیا تھا تو بس حویلی میں اب سب کو خبر ہو جانی تھی اور پھر یقیناً اس کا انجام تو یوسف اور اس کے لئے موت ہی تھی وہ سخت خوف کا شکار ہو چکی تھی دل ہی دل میں شدت سے دعا گو تھی کہ عبیر کسی کو اس کے بارے میں نہ بتائے لیکن ایسی خواہش کرنا تو دیوانے کے خواب کے جیسا تھا وہ ملامت بری صفاق سی نگاہ اس پر ڈالتے بھیے پلٹ کر اپنے روم میں چلا گیا تھا وہ اسے روکنا چاہتی تھی اس کی منتے کرنا چاہتی تھی کہ وہ اس بات کا کسی کے سامنے ذکر نہ کرے اگر تو عبیر کچھ کہہ دیتا تو کوئی بیعید نہیں تھی کہ یوسف کا وہم حقیقت کا روب دار کر اسے موت کے نیند سلا دیتا اس نے زنگی میں پہلی بار عبیر کا یہ انداز دیکھا جو اسے اندر تک ڈرا گیا تھا اس نے تو ہمیشہ عبیر کو بڑے بھائی کے شفیق روپ میں ہی دیکھا تھا اس کا یہ روپ تو اسے رونے پر مجبور کر گیا تھا رشام کے لئے تو اتنا بھی بہت تھا کہ عبیر نے غصے کا شکار ہو کر اسے تھپڑ نہیں دے مارا تھا نہ ہی سب کو جمع کر کے اس کی حرکت کے بارے میں بتایا تھا یقیناً وہ بھی نہیں چاہتا ہوگا کہ حویلے میں کسی کو بھنک بھی پڑے جو بھی تھا رشام کی جان حلق میں آپ حسی تھی کو بے جان قدموں سے سیڑھیوں در کر نیچے پہنچی دل تو چاہ رہا تھا کہ بھا کر انیکسی میں جائے اور یوسف سے کہے کہ کہیں دور چلا جائے کہیں بہت دور جہاں اس کی پرچائے بھی حویلی والوں کی پہنچ سے دور ہو ہاتھ میں بازو کے درمیان ہیلمٹ دبائے ہاتھوں پر گلفز چڑھاتے بھی وہ اچانک ہی اس کی راہ میں آیا کن خیالوں میں کھوئی ہوئی ہو عاشر نے ناسمجی سے اسے دیکھتے بھی پوچھا جو اس وقت اپنے آپ میں نہیں لگ رہی تھی اس کے روکنے پر رشام نے خوف زدہ نگاہوں سے اسے دیکھا کیا ہوئے رشام اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو تمہاری بات کرنے کی آوازیں آ رہی تھی کس سے بات کر رہی تھی تم اب ابیر بھائی سے بات کر رہی تھی اس نے خوش کلبوں کو تر کرتی بھی کہا ابیر بھائی سے عاشر نے عبرو اٹھا کے اسے دیکھا تو ایسی کون سی بات کیا انہوں نے تم سے جو تمہارا چہرہ اتنا سفید پڑ گیا کیا موت کا پروانہ دے دیا انہوں نے تمہیں عاشر تو عزرائی مزاک ہی بولا تھا لیکن وہ الفاظ اسے چابک کی طرح لگے تھے موت کا پروانہ ہی تو دیا تھا اس نے بے بسی کے مارے اس کی آنکھوں کے کٹورے نمکین پانیوں سے بھیڑنے لگے عاشر اس کے رونے پر ہواس پختا ہوا تم رو کیوں رہی ہو یار وہ پریشانی سے اسے دریافت کر رہا تھا جب سامنے داخلی دروازے کی جانب نظر اٹھی رشان کی پشت تھی اس جانب اس لئے وہ نہیں جانتی تھی کہ کون آیا لیکن عاشر الجن کا شکار نظر آ رہا تھا کبھی رشان کو دیکھتا تو کبھی نوارد کو آپ نے بتایا نہیں کبھی کہ آپ کا ہمشکل بھائی بھی سویلی میں رہتا ہے عاشر نے مصنوع حیرانگی لہجے میں سموتے بھی عبیر کو مخاطب کیا جو سارا کے ساتھ وہیں آرکا تھا تم کہا مل لیے اسے عبیر نے بھی اسی کے انداز میں پوچھا رشان سے بات ہوئی ہے اس کی اسی نے دیکھا اسے وہ شاہ نے اچھکا کر بولا جبکہ پشت سے آنے والی عبیر کے آواز پر وہ جھٹکے سے مڑی اسے دیکھ رہی تھی کیوں بھائی کیا کہہ رہا تھا میرا جڑوان بھائی عبیر نے براہ راست رشان سے پوچھا جس کی حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں وہ پٹی پٹی نگاہوں سے عبیر کو دیکھے جا رہی تھی ابھی تو وہ اسے اوپر بات کر رہی تھی وہ اس کے سامنے ہی پلٹ کر روم میں چلا گیا تھا اور وہ نیچے آ گئی تھی پھر وہ یہاں کیسے آ گیا بریزے کو پاگل مت کہو اس کی فکر مت کرو یوسف کو پسند کرتی ہو نا تم اپنی جان کی فکر کرو اگر حویلی میں کسی کو معلوم ہو گیا تو اس کے دماغ میں جھکڑ سے چل رہے تھے یعنی وہ بریزے کا جن ہی تھا جو کڑے انداز میں اسے دھمکی دے کر گیا تھا کہ اگر بریزے کے خلاف کچھ بھی الٹا سیدھا کہا تو اس کا راز پاش کرنے میں بھی لمحہ نہیں لگائے گا یا اللہ اس نے بساختہ دل پہ ہاتھ رکھا رشام تم ٹھیک تو ہو سارا نے پریشانی سے اس کے گال کو چھوا جو برف کی طرح تھنڈی پڑ رہی تھی اسے سب کچھ گھومتا ہوا دکھائی دے رہا تھا کتنی ہی ساری سوچیں ایک ساتھ اس پر حملہ آور ہوئی تھی جن کی تاب نہ لاکر وہ چکرہ کے گر پڑی بیٹ کراؤن سے ٹیک لگائے ایک پیر کھڑا کیے اس پر ہاتھ کی کوہنی ٹکائے وہ اسے دیکھے بینا اس کی باتیں سن رہا تھا ماضی کو سینے سے لگا کر رکھنے والی کبھی مستقبل میں کامیاب نہیں ہو سکتے تمہیں جب ایک نعمت سے نوازہ گیا ہے تو اس کی قدر بھی کرو مجھے میرا ماضی نہیں بھولتا جب سوچتا ہوں کہ میں کیا سے کیا ہو گیا ہوں تو یقین ہی نہیں آتا کہ یہ واقعی میں میں ہوں سرخ دوروں سے سجی نگاہ اٹھا کر داریا نے اسے دیکھا جو کافی دیر سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت سے نواز ہے آئی ڈو لیکن بس کبھی کبھار خود کو بہت بے بس محسوس کرتا ہوں اس کے لہزہ ٹوٹا بکرا ستا تم اپنی بے بسی میں کافی توڑ پھوڑ مچاتے ہو جس سے کچھ لوگ خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں یہاں وہاں نظریں دوڑاتے بھی اس نے جیسے اطلاع دی تھی اپنے اشتیال کو باہر نکالنے کے لیے مجھے یہی طریقہ مناسب لگتا ہے لیکن تمہیں خود کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے اس نے داریان کی سفید پٹی سے بندی ہتھیلی کو دیکھ کر افسوس سے کہا آئندہ خیار رکھوں گا اس پارٹ سے بولا کیا ہو گیا موٹ کیوں خراب ہے تمہارا ہر بات کے جواب میں اس کے ایک ہی جیسی بات سن کر اس نے ایبروٹ آ کر پوچھا موٹ خراب نہیں ہے بس تک گیا ہوں یونیورسٹی اور اکیڈمی کے بعد فرصت ہی نہیں ملتی کسی چیز کے لیے تمہیں شوق چڑھا تھا استاد بننے کا اپنے بھائی کی سن لیتے نہ کرتے اکیڈمی جوائن اب کیا تم بھی مجھے نصیحتیں کرو گے داریان نے تھکے ہوئی انداز میں پوچھا ویسے بھی میں نے خود کو مسروف رکھنے کے لیے یہ فیصلہ کیا تھا مسروف تو تم نے کیا ہونا تھا ملٹا اپنا آپ ہی بھلا بیٹھے ہو مٹھائی کھا لی ہے تو اب آپ یہاں سے جانے کی کریں میں سونا چاہتا ہوں کچھ دیر تکیا ٹھیک کر کے وہ لیٹ گیا بلینکٹ خود پر پھیلا آتی بھی اس نے بغیر کسی لحاظ کے کہا ویسے تمہارے دونوں بھائیوں نے یہ افواہ پھیلا رکھی کہ تمہارا بریک اپ ہو چکا ہے کسی جنزادی سے اور یہ تھوڑ پھوڑ وہی مچا کر جاتی ہے جب اسے تم پر غصہ آ رہا ہوتا ہے تو یہ دائم اور مہد کسی دن زندہ نہیں بچیں گے مجھ سے اس کے لطیف سے انداز سے کہنے پر وہ دانت پیستے ہوئے بولا کہاں جا رہے ہو تم فرمان کی آواز پر وہ وہاں ٹھہر گیا داریان بھائی کو بلانے جاروں آج کے کٹ میچ ہمارا انہوں نے بھی کہا تھا ساتھ چلنے کے لیے بیٹ کو کندے پر ٹکائے اس نے جواب دیا اسے رہنے دو تم دونوں چلے جاؤ پشت پر ہاتھ باندے فرمان نے سنجیدی سے کہا کیوں اس نے نہ سمجھی سے پوچھا اس کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے کیا کوئی آیا ان کے روم میں اس کے روم سے کچھ فاصلے پری وہ دونوں رکے ہوئے تھے جہاں سے مدم مدم سی آوازیں آ رہی تھی جو اتنی بلند نہیں تھی کہ سمجھ میں آ جاتی اس کا دوست آیا ہوا ہے دوست؟ مہد نے بساختہ تھوک نگلا ٹھیک ہے میں آردائی میں چلے جاتے ہیں دوسرے ہی لمحے وہ تیزی سے بھاگ دیوئے وہاں سے نکلا تھا پیچھے فرمان پر سوچ نظروں سے اس بندروازے کو دیکھ رہے تھے ڈریسنگ ٹیبل کے کنارے پر وہ دونوں بازو سینے پر باندھے بیٹھارے شام کو دیکھ رہا تھا جو رائیما پپو کی گود میں سر رکھے ہی لیٹی تھی آر جو شور کہ تم نے عبیر بھائی کو نہیں دیکھا تھا آشر نے جب دوسری بار بھی اسے وہی بات دہرائی تو وہ ناغواری سے بولی کیا لکھ کر دوں میں تمہیں کہہ تو رہی ہوں کہ مجھے وہم ہو گیا تھا کہ میں نے شاید عبیر بھائی کو دیکھا ہے ہوش میں آنے کے بعد وہ صاف مکر گئی تھی اپنی بات سے صرف یہی ایک گردان کیے جاری تھی کہ اسے وہم ہوا تھا لیکن وہ جانتا تھا یہ وہم نہیں تھا اس صورتحال سے وہ بھی گزر چکا تھا عبیر کو لگتا تھا کہ وہ جن فاس کے سامنے حاصر ہوگا لیکن وہ فاس کے پاس نہیں گیا وہ رشام کے پاس آئے تھا لیکن کیوں عاشر کے پاس تو اس صورت میں آیا تھا کہ وہ آئندہ بریزے کے ساتھ تلخ کلامی نہ کرے یقین رشام اور بریزے کا بھی کسی بات پر جھگڑا ہو گیا ہوگا جبھی وہ اس کے سامنے ظاہر ہوا ہے لیکن عبیر کی شکل میں آ کر اس نے ایسا کیا کہا تھا رشام کو جو وہ اتنی خوف صدا ہو چکی تھی کہ بے اختیار رو پڑی بات چکینی طور پر کچھ اور ہی تھی کیونکہ اگر صرف وہ اسے بریزے کے حوالے سے ڈرانے آتا تو وہ اس بات کو نہ چھپاتی سب کو اس بارے میں لازمی بتاتی لیکن اس نے نہیں بتایا تھا وہ صاف چھپا گئی وہ باقی سب کو تو بہلا چکی تھی لیکن عاشر اس کی باتوں میں آنے کو تیار نہیں تھا کیونکہ یہ سب اس کے ساتھ بھی ہو چکا تھا سب سمجھ رہے تھے کہ وہ کمزوری کے باعث بے ہوش ہوئی تھی پچھلے دنوں پڑھائی کے برڈن کی وجہ سے اس نے ٹھیک سے کھانا پینا بھی تو چھوڑ رکھا تھا لیکن در حقیقت وہ لا علم نہیں تھا وہ اسے دھوکے میں نہیں رکھ سکتی تھی اتنا تو جان گیا تھا کہ کچھ تھا جو بہت سپیشل تھا جسے وہ چھپانے کی جان توڑ کوشش کر رہی تھی اس وقت روم میں بھی کوئی نہیں تھا پھپو بھی نماز کی نیت سے جا چکی تھی لیکن وہ نہیں گیا وہیں بیٹھا رہا اپنی جگہ پر تم بھی جاؤ کیا ساری رات یہیں گزار دوگے اسے ڈریسنگ کے کنارے جمع دیکھ کر رشام نے تینک کر پوچھا رونے کے باعث اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں مجھے کنفیوزن ہو رہی ہے اور کنفیوزن سے زیادہ تمہارا بیہیوئر مشکوک کر رہا ہے کیوں ایسا کیا کر دیا میں نے سرخ ناف کے ساتھ اس نے تیز لہجے میں پوچھا میرے سامنے اس طرح پوز مت کرو مجھے بے وکوف نہیں بنا سکتی تم مجھے معلوم ہے وہ جن تمہارے سامنے آیا تھا عبیر بھائی کے روپ میں اس پارٹ لہجے میں جتا کر بولا آشر میں کہہ چکیوں مجھے وہم ہوا تھا تم بار بار ایک ہی بات کو کیوں ریپیٹ کر رہے ہو کیونکہ مجھے معلوم ہے تمہیں وہم نہیں ہوا تھا مجھے یقین ہے جو کچھ تم نے دیکھا وہ حقیقت تھا وہ وہم ہو ہی نہیں سکتا ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے وہ رشام کے دل میں خوف جگا رہا تھا اچھا کیسے کہہ سکتے ہو تم اتنے وسوک سے ڈر کو دباتی ہوئے وہ خود کو پرسکون رکھنے کی پوری کوشش کر رہی تھی کیونکہ میں بھی اسے دیکھ چکا ہوں پہلے فاز کی شکل میں اور پھر اس کی اصلی شکل میں میں تسلیم کرتا ہوں کہ بریزیں جھوٹ نہیں گئی رہی تھی لیکن وہ رکا رشام کا چہرہ دیکھا جن پر پتھروں کسی سختی تھی لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کر رکھے تھے تم اتنی خوف صدہ کس بات پر ہو گئی کیا کہہ کر ڈرائیا تھا اس نے تمہیں وہ جانچتی نظروں سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھتے بھی پوچھ رہا تھا میرے روم سے نکلو اس کا لہجہ تیز تھا بدلے حاصل تھا رشام میں سے پوچھ فوراں نکل جاؤ یہاں سے میں نے کسی جن کو نہیں دیکھا ہے نہ ہی اس سے بات کی ہے دوبارہ میرے سامنے اس کا تذکرہ بھی مت کرنا وہ اپنے اندر کی وحشت کو دبانی پا رہی تھی دروشتی سے اسے دفعہ ہونے کیلئے کہا جو تاثب بری نگاہ اس پر ڈال دیوی روم سے باہر نکل گیا لیکن جاتے جاتے بھی اس نے قصد کر لیا تھا کہ اصل حقیقت کا پتہ وہ لگا کری رہے گا اور وہ تو تھا بھی ایسا کہ جس چیز کے پیچھے پڑ جائے کبر تک اس کا پیچھا کرتا تھا اپنے متجسس فطرت کے ہاتھوں وہ حد سے زیادہ مجبور تھا جو اسے چین سے کہیں بیٹھنے نہیں دیا کرتی تھی رشام کی ذات اسے شبہ میں ڈال رہی تھی اس کے تجسس کو اور ہوا دے رہی تھی اس بار وہی سہی اس بار رشام غازی ہی سہی اسے باہر نکال کر روم لوگ کر کے اسے پشت لگا کر وہیں بیٹھ گئی دونوں ہاتھوں میں سر گرائے آنسو اس کی آنکھوں میں بھل بھل بے رہے تھے یا اللہ ایسا بھی کیا کہہ دیا تھا میں نے بریزے کو جو وہ جن اس طرح سے مجھے ڈرا کر دھمکا کر گیا ہے اگر اس نے سچ میں کسی کو بتا دیا تو اس سے آگے اس سے کچھ سوچا نہیں گیا نہ ہی وہ سوچنا چاہتی تھی کیونکہ اس سے آگے تو صرف موت ہی تھی لا متنائی سوچوں میں گھرا جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چلتا ہوا وہ دیکھ نہیں پایا تھا کہ وہ دھیر ساری کتابیں اٹھائے سامنے سے آ رہی ہے وہ کتابیں اس کے سر سے اوپر جا رہی تھیں جب ہی وہ بھی دیکھ نہیں پائی تھی کہ کون سامنے آ رہے نتیجتا دونوں کا تصادم واقع ہوا دیکھ کر نہیں چلا جاتا تم سے بریزے کے ہاتھ سے ساری کتابیں نیچے گر گئی تھی جب ہی اس پر برسی نہیں میں اپنی آنکھوں کا استعمال نہیں کرتا لیکن تم تو کر سکتی تھی نا لیکن تمہیں زبان چلانے سے فرصت ملے تب نا کتاب بھی اس کے چہرے پہ لگیں تھی ناکر پشانی کو سہلاتی بھی اس نے گھور کر کہا تمہیں کوئی تمیز نہیں ہے بات کرنے کی اوہ معذرت میں بھول گیا تھا آپ کی شانوی گستاخی کرنا ممنوع ہے ورنہ آپ کے جن صاحب حاضر ہو کر اچھی خاصی ڈانٹ پلا جاتے ہیں معاف کر دے اس ناچیز انسان کو دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر چہرے کے سامنے کی وہ جذب سے کہہ رہا تھا لہجے میں مسنوی سا خوف بھی موجود تھا فاطم نام ہے اس کا اس نے گھور کر جتایا اوہ فاطم صاحب کو میرا سلام پیش کیجئے گا خود ہی دے دینا میں بھیج دوں گے اسے تمہارے پاس یہ تو اور بھی اچھا ہے مجھے ویسے بھی کچھ راز کی باتیں کرنی ہے اسے تمہیں ڈرنی لگتا آشر اس نے دیکھے چتونوں سے اسے دیکھتے پوچھا کس سے اس جن سے یا تمہارے جیسی چڑیل سے آشر نے احرانگی سے کہا پہلے بھی تم نے مجھ سے بتتمیزی کی تھی اور یاد ہے نا وہ آیا تھا تمہارے پاس ہاں آیا تھا لیکن اسے کہو کہ دوسروں کی شکل میں آ کر مجھے ڈرانے دھمکانے سے بہتر ہے کہ اپنے اصل روپے میرے سامنے آئے پھر مجھ سے بات کرے وہ ہاتھ جلا کر بولا بھلے سے وہ اندر سے کتنا ہی اسے خوف صداؤ لیکن بریزے کے سامنے مر کر بھی ظاہر نہیں کرنے والا تھا وہ تم سے جس انداز میں بات کرے گا شاید تمہیں پسند نہ آئے پسند تو مجھے تم بھی نہیں ہو پھر بھی تمہیں برداشت کر رہا ہوں نا تو اسے بھی کرلوں گا مر جاؤ اپنے اس غرور کے ساتھ چپا کر کہتے وہیں وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کتابیں سمیٹنے لگی آشر اس کے ساتھ سے ہو کر گزرنے لگا تھا جب بھی ارادہ سینے کا نیچے گری کتابوں پر پڑی جن میں نوٹ بوکس اور ریجسٹرز بھی شامل تھے حید سے موں کھولے اس نے چپٹ کے بریزے کے ہاتھ سے نوٹ بک چھینی وہ سارا کورس اس کے فرسٹ یر کا تھا بریزے اسے جونئر تھی اسے لیے وہ اس کے کمرے سے غصہ پڑھا رہی تھی کس سے پوچھ کر تم نے اسے ہاتھ لگایا ہاں وہ شدید غصے کا شکار لگ رہا تھا اور میرے روم میں جانے کے لیے اجازت لی تھی تم نے مجھ سے میں پھپو سے پوچھ کر گئی تھی وہ تمہاری پھپو کا نہیں میرا روم ہے جہاں داخل ہونے کے لیے تمہیں مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا وہ تیز لہجے میں اس پر برس رہا تھا اتنا اووری ایکٹ مت کرو میں نے کون سے تمہاری جائداد کی فائلزو ڈھا لی ہیں جو تم اتنا غصہ کر رہے ہو بریزے مجھے اس وقت اتنا شدید غصہ آ رہا ہے تم پر کہ میں تمہیں تھپڑ مارنے سے بھی دریغ نہیں کروں گا کبھی تم مجھے بالکنی سے پھینکنے کا کہہ کر دراتے ہو کبھی تھپڑ مارنے کا کہہ کر اتنا ہی شوق ہے تو یہ لو مار دو تھپڑ اگر مار سکتے ہو تو اس کا انداز چیلنج کرنے والا تھا اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں تمہیں نہیں مار سکتا میں نہیں ڈرتا تمہارے جن سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا بولا میں فاطم کی وجہ سے نہیں کہہ رہی اگر تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھانا ہی ہوتا تو اسی دن مار دیتے جس دن میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا تھا اچھا یاد دلائے زیادہ خوش فہمی میں مت رہنا وقت آنے پر اس کا حساب بھی بے باگ کر دوں گا فلحال تو یہ سب اٹھاؤ اور واپس میرے روم میں لے کر جا کر رکھو چھوٹکی بجا کر کہتے اس نے حکم جاری کیا لیکن مجھے اس کی ضرورت ہے یہ کورس میرے کام آئے گا تو مجھے پسند نہیں کرتی تو پھر میرے بنائی ہوئے نوٹس سے بھی تمہیں پڑھائی میں ہیلپ نہیں لینی چاہیے فاطم کو کو وہ ارینج کرے گا نہ تمہارے لئے نوٹس اور کورس وہ پھر تن سے بولا وہ میرے بنا کہے ہی کر دے گا کم از کم تمہاری طرح چھوٹے دل کا نہیں ہے اسے گھورتے ہوئے بریزے وہ مشکل ساری کتابیں سمیٹھ کر کھڑی ہوئی چھوٹا دل تو میرا بھی نہیں بس تم جانتی نہیں ہو کہ میں اپنی چیزوں کے لئے کس حد تک پزہ سے ہوں جس پر میری نظر ہو میں اس پر کسی اور کی پرچائے بھی برداشت نہیں کرتا اپنی بیوی کو تو تم سات پردوں میں چھپا کر رکھنا پھر وہ دونوں ساتھ سا جلتے آشر کی روم میں داخل ہوئے بریزے نے ساری کتابیں بیٹ پر رکھیں پھر نوڑس اور ریجسٹر کو علیدہ کرتی ہوئے علماری میں لے جا کر رکھا اور کتابوں کو واپس بک شلف میں سجایا جبکہ ستوران وہ راکنگ چیر بر ٹانگ پر ٹانگ رکھے اس کی حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہا تھا کوئی شک نہیں کہ میں ایسا ہی کروں گا اپنے پاگلپن کی وجہ سے مار ہی دھو گے اس بیچاری کو علماری کا دروازہ بند کرتی ہوئے نے تاثب سے کہا تمہیں اس کے لئے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں آشن مرزا کی بی بی کوئی عام لڑکی نہیں ہوگی ہاں تمہارے لئے تو آسمان سے اتر کر آئے گی سپیشلی کیوں کیا میں ڈیزارو نہیں کرتا آسمان کی پری کو شکل دیکھو اپنی اس میں پھر بات کرنا پری کی ڈریسنگ میرر کی جانب اشارہ کر کے اس نے تنزیہ مسکراہت کے جواب دیا جیسی بھی شکل ہے بہت پیاری بنائی اللہ نے اگر جنزاد ہوتا تو میں بھی ہر سیکنڈ اپنی شکل بدل لیتا لیکن میں آشر ہوں ایک مٹی کا انسان جیسی بھی ہے میں خوش ہوں اپنی شکل سے اگر اسے بدلنے کا اختیار بھی ہوتا میرے پاس تو بھی نہ بدلتا بار بار فاطم کو بیچ میں کیوں لارہے ہو وہ اس کی ایک ہی گردان سے زیت ہو جو کی تھی کیونکہ وہ آ رہے ہیں بیچ میں اور اسے کہو کہ صرف تم تک محدود رہے رشام کو تنگ کرنے کی کوشش نہ کرے رشام کو تنگ کرنے کی کوشش اس کی پشانے پہ بل پڑے اسے کیا پڑیا کہ وہ رشام کو تنگ کرے گا مجھے نہیں معلوم وہ یہ کیوں کر رہے لیکن اسے کہو رشام سے دور رہے آشر تمہاری تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کبھی تم یقین ہی نہیں کرتے کہ فاطم کا وجود ہے بھی یا نہیں مجھے پاگل قرار دینے کی کوشش کرتے ہو کہ میں پڑھائی نہ کرنے کا بہانہ بنا رہی ہوں ایک جن کا ڈراما کریٹ کر کے اور کبھی کہتے ہو کہ وہ جن رشام کو تنگ کر رہے اسے دور رہنے کو کہو تم چاہتے کیا آخر میں جو بھی چاہتا ہوں تو اس کی فکر میں خود کو پریشان مت کرو اپنے چھوٹے سے ذہن پہ اتنا بوجھ مت ڈالو اسے لگی تو اچھی تھی اس کے انداز پر اور اب جاؤ میرے روم سے باہر ورنہ تمہارے فاطم صاحب برا منائیں گے میں کہہ دوں گی تم ہی لائے تھے مجھے یہاں پر اس نے تینہیے لہجے میں کہا تو وہ بدک اٹھا تمہیں شرم نہیں آئے گی جھوٹ بولتے ہوئے اس نے تیز نظروں سے گھورا اس میں جھوٹ کہا ہے تم نے ہی تو کہا تھا کہ بکس واپس لے جا کر رکھو تم خود بھی تو رکھ سکتے تھے نا انہیں تم نے اٹھایا تھا تو واپس رکھنی کی ذمہ داری بھی تمہاری ہی تھی دے دو مجھے کیا تم میوزیم میں رکھواؤ گے اپنی یاد کے طور پر اس کے سامنے کھڑی وہ ناراضگی سے کہہ رہی تھی اشارہ ان کتابوں کی جانے بھی تھا میوزیم میں رکھواؤں یا سمندر میں بہا دوں میری چیز ہے میں کسی کو نہیں دوں گا اور تم میں تو بلکل بھی نہیں کرسی کی ہتی پر کوہنی ٹکا کر ہتیلی میں سر گرائے وہ راجہ اندر بنا بیٹھا تھا کل اس کا جامعہ میں پہلا دن تھا کلاس میں جانے سے پہلے وہ تھوڑا کورس ریوائز کرنا چاہتی تھی لیکن آشر نے تو امید نہیں کرسکتا تھا تم مجھ اپنا سارا کورس دے دو اور پھر میں وعدہ کرتی ہوں کہ کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ تم سموکنگ کرتے ہو ہاں اگر تم اس ٹیل سے منع کرتے ہو تو پھر جان لو میں پھر سب کو کٹھا کر کے تمہارا کارنامہ بتاؤں گی ابھی تک تمہارا راز محفوظ تھا میرے پاس لیکن اب سینے پر بازو باندے نیلے دوپٹے سے سر ڈھکے وہ ٹھہر ٹھہر کر جلانے والے انداز میں کہتی اس کا سکون درہم برہم کر رہی تھی آشر نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے خود پر لانت ملامت کی وہ خود سے اعتراف کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن پھر بھی کر رہا تھا کہ وہ چڑیل اسے بلیک میل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی تھی کی جب سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑی کرنے ہی پڑتی آشر مرزا اس کے تپیویے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ آئی برو اٹھا کر مسکرا کر کہتی اسے زہر سے بھی بری لگ رہی تھی آنکھوں سے بازو ہٹا کر اس نے بھاری ہوتی پلکوں کو بمشکل کھولا اس کا آفیس نیم اندھیرے میں دھوپا ہوا تھا اس کے عرام کے خیال سے وہ جاتی ہوئے ساری لائٹس بند کر گئی تھی سوائے ایک کے جس کو شادہ آفیس کو روشن کرنے میں نہ کافی ثابت ہو رہی تھی اس کا ذہن ابھی بھی غنودگی میں تھا کافی دیر ایک ہی پوزیشن میں لیٹے رہنے کی وجہ سے اس نے کروٹ بدلی تھی اور دوسری لمحے وہ سوفے پر سے دھڑام سے نیچے گرا آہ بساختہ کراتے ہوئے ماتھے کو مسئلہ وہ کبھی زنگی میں سوفے پہ نہیں سویا تھا وہ صرف کچھ دیر آرام کی نیت سے لیٹا تھا اسے نہیں معلوم تھا کہ آنکھ لگ جائے گی نید اڑن چھو ہو چکی تھی سر کا درد بھی غائب تھا کچھ دیر کی ہی سئی لیکن اس نیند کے بعد وہ خود کو فریش محسوس کر رہا تھا وہ کارپٹ سے اٹھا نہیں تھا وہیں سوفے سے ٹیک لگائے بیٹا فون کو چیک کرنے لگا جب بھی کوئی آہستہ سے دروازہ تکیل کر اندر آیا نیم دھرے میں فون کی روشنی سالار کے چہرے پر پڑتی اسے جمکا رہی تھی اٹھ کے تم مہرمانے اسے جاگتے دیکھ کر سوچ پورٹ سے سارے بٹن آن کر کے لائٹس جلا دی کافی دیر غنودگی میں رہنے کے بعد ایک ساتھ اتنی روشنی اس کی آنکھوں پر پڑی تو اس نے بے ساختہ ایک ہاتھ آنکھ پر رکھ لیا بند کرو انہیں ناپسندید کی سے اس نے کہا تو مہرمانے اتنی روشنی جلنے دی تھی کہ اندھیرہ بھی چھٹ گیا تھا اور کافی روشن بھی نہیں ہوا تھا میں دوبارہ آئی تھی تمہیں دیکھنے لیکن تم سو رہے تھے تمہاری مہربانی سے ویسے کہ انسان کو اگر سر درد کی شکایت ہو تو اسے پین کلر دینے کی بجائے نیند کی گولی دے دینا کہاں کا انصاف ہے اس کی آنکھوں میں مسنوئی سی خفقی کی جلگ تھی تمہیں سر درد کی شکایت جس وجہ سے تھی میں نے اس وجہ کو دور کیا ہے صرف اتنے کام رہ گئے میرے تمہاری وجہ سے سر جھٹک کے فون آف کر کے ٹیبل پر ڈال دی اس نے پیشانی مسلی چھے بج رہے ہیں ابھی آفیس ٹائم پانچ بجے تک ہے تم یہاں کیوں موجود ہو ابھی تک دیوار پہ لگی بڑی سی گھڑی پر دیکھتی بھی اس نے چونکر پوچھا وہ میں کچھ کام کر رہی تھی پھر تم بھی سو رہے تھے تمہیں میرے انتظار میں رکنے کی ضرورت نہیں تھی زید کو بتا کر وقت سے گھر چلے جانا چاہیے تھا تمہیں اس کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے پسند نہیں آیا تھا اس کا وہاں ٹھہرنا انہیں معلوم ہے وہ یہی پہ رہے ہیں باقی سب چلے گئے ہاں زید کو میرے پاس پیج دو اور تم ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ سٹینڈ پر سے کوٹ اتار کر پہنتے بھیئے وہ اس کی اگلی بات پر رکا میں کو لاف کروں گی کس خوشی میں تمہیں اسے کیا مطلب اس نے ناغواری سے پوچھا میرے سارے شیڈیول تمہارے ذمہ ہوتے ہیں اگر بہت زیادہ مجبوری نہیں ہے تو آف مت کرو آف ڈائی کے لیے ہی آ کر زید کو سمجھا دینا باقی وہ دیکھ لے گا سالار کی نرمی سے کہنے پر وہ کچھ خاموش کھڑی ہونٹ کا چلتی رہی پھر دھیمی آواز میں بولی بابا کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے سالار نے چونکے اسے دیکھا پھر گہری سانس پھری ٹھیک ہے زید ابھی تو یہیں پر ہے نا کل کا شیڈیول ابھی بتا کر جانا اسے اس کی ضرورت نہیں آ جاؤں گی میں کل ہافٹے کے لیے وہ کہہ کر روم سے باہر چلی گئی تھی جب زید اندر آیا خیریت ہے سر آج سے پہلے آپ کبھی آفیس میں نہیں سوئے طبیعہ زیادہ خراب ہو گئی تھی آپ کی وہ اس کے لیے فکر مند تھا نہیں بس سر میں در تھا تو آنکھ لگے کیا ہوتا رہا آفیس میں میرے سونے کے بعد والٹ اور گھڑے کی چابی ڈرا سے نکالتی ہوئے اس نے پوچھا کچھ خاص نہیں سب روٹین کے مطابق ہو رہا تھا آپ تقریباً چار گھنٹے تک سوئے ہیں میس مہرمانی کسی کو آپ کی روم میں آنے کی اجازت نہیں دی میں آپ کی خیریت معلوم کرنے آنا چاہتا تھا مجھے بھی نہیں آنے دیا ساری ضروری اپوائنٹمنٹ بھی کینسل کر دی اگر کیوں نہیں گئی کیا کرتی رہی سارا وقت سلار کو صرف اس بات کو جاننے میں دلچسپی تھی میس سبرینہ آج آف پر تھی ان کے ذمہ کچھ کام تھا تو میس مہرمان اسے مکمل کرتی رہی اس نے عدب سے جواب دیا آئندہ میری غیر موجودگی میں مہرمان کو یہ آف ٹائم کے بعد ہرگز اکیلے حکنے مت دینا اس اختی سے اسے باور کروا رہا تھا زید نے ایک لمحے اسے دیکھا خوش کلبوں پہ زبان پھیری پھرنا چاہتی ہوئے بھی اپنی سوچ کو زبان دے ڈالی معذرت کے ساتھ لیکن آپ کچھ زیادہ ہی فکر مند نہیں ہو رہے اس کے لیے آمین وہ صرف ایک سیکٹری ہے زید نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ کہیں وہ برائی مان کر ڈانٹ نہ دے سیکٹری وہ صرف دنیا والوں کے لیے ہے زیر اللہ مسکراتی ہوئے اس نے محض اتنا ہی کہا جس میں جانے کتنے ہی گہرے راز پناہ دے دائم اور مہت کا اس میں کیا قصور ہے جس طرح کی تمہاری حرکتیں ہیں وہ لوگوں کو خودی شک و شبے میں ڈال دیتی ہیں میں جان بوچھ کر نہیں کرتا بس ہو جاتا ہے مجھ سے تمہارے دماغ کا علاج تو مجھے ہی کرنا پڑے گا اپنی جگہ سے حرکت کر کے اس کے نزدیک آنے لگا کیا کر رہے ہو کیا جلانے کا اراد ہے مجھے اسے قریب آتے دیکھ داری آنے بساختہ پیچھے ہٹا اس کے وجود سے تپش سے اٹھ رہی تھی تم جل کر مر گئے تو اس لڑکی کا کیا ہوگا جو تمہیں دل دے بیٹھی ہے میں نے نہیں مانگا تھا اس سے اس کا دل اپنے حصے کی محبت میں کر چکا ہوں باقی اب کسی سے مجھے کوئی سروکار نہیں تمہیں اتنا پتھر دل نہیں ہونا چاہیے نرمی پیدا کرو اپنے اندر فیلحال تم یہاں سے جانے کی کرو میرا سر مت کھاؤ تک یہ پہ سر رکھے وہ بڑھ بڑھا کر بولا تم بہت ہی بے عدب بھی ہو شاید تم بھلا بیٹھے ہو کہ شاہ صاحب کی غیر موجودگی میں بعض دفعہ میں تمہیں قرآن کا سبق دیا کرتا تھا تمہیں میرا اعترام کرنا چاہیے آخر کو میں نے تمہیں قرآن پڑھایا ہے اس کے لئے میں تمہارا ممنون ہوں فاطم لیکن ابھی نکلو یہاں سے میں آرام کرنا چاہتا ہوں کچھ دیر اس نے تکان سے کہا مٹھائی کیلئے شکریہ ابھی جاروں لیکن جب اگلی بار آنگا تو اپنے مزاج درست کر کے رکھنا ورنہ میں خود دکانے لگا دوں گا اس کے دھمکانے کا ذرہ بھی اثر لیے بینا وہ آنکھیں موند گیا ماہرہ زینب خان کے کلم سے لکھا نوول میں تیرے قربان کی کس نمبر نو کا اختتام ہوا آپ سے اگلی کس میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ